میں شیشہ سید حاضر ہوں علم آگہی کا سفر لے کر ریڈیو ایف ایم من دیرو فائف پر اور میرے ساتھ ہیں حسان احمد سمن صدیقی اور ایم آمویز اس طفع کے سفر میں ہم بہت دلچسپ باتیں کریں گے یعنی ہم بات کریں گے چیوٹیوں کے بارے میں ہم بات کریں گے بلیوں کے بارے میں اور ہم بات کریں گے بر سغیر ہندو پاکستان ایشیا اور افریقہ کے اس پودے کے بارے میں اس کو نیم کا پودا کہا جاتا ہے نیم کے پودے کی اپنی ایک تاریخ ہے اس کا ہم ذکر کریں گے اور اس کے بارے میں معلومات اپنے سامین کو پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس پروڈرام کی طرف چلیں اس سفر کا آغاز کریں میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے میری ڈیٹرائٹ میں مقیم محترمہ گوھر تاج صاحبہ سے بات ہوئی اور انہیں مجھے بتایا کہ وہ حال ہی میں نارتھ اریزینا امریکہ کے ایک میوزیم کو دیکھ کر کے آئیں ہیں اور اس میوزیم کی انہوں نے اتنی تعریف کی کہ میں نے اسے درخواست کی کہ آپ مہربانی کر کے اپنے اس سفر کا خلاصہ اس میوزیم کو دیکھنے میں جتنا وقت آپ نے نکالا اس کا ایک خلاصہ ہمیں بھیجیں تاکہ ہم اپنے اس علم آگئی کے سفر میں اس کو سنا سکیں اور پاکستان میں رہنے والے لوگ دور دور گاؤں دہاتوں میں سننے والے لوگ یونیورسٹیوں کالنجوں کے طلبہ جو ہمارا پروڈرام ہمارے سفر میں شامل ہوتے ہیں وہ اسے سنیں اور دیکھیں کہ یہ میوزیم کیسا ہے اور اس میوزیم کی کیا کیا خاص باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں تو ہم چلتے ہیں ہم محترمہ گوھر تاج کی طرف اور ان کا شکریہ ابھی عذا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنا سفر ہمیں لکھ کر اور یہ سنا کر کے بھیج دیا ہے ڈاکٹر شیعشہ سید مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا آپ کا اور ایف ایم بان زیرو فائف ریڈیو کا بہت شکریہ آج میں آپ کو میوزیم آف نورڈن ایریزونہ کے مطالق کچھ بتاؤں اس کو دیکھنے کا موقع مجھے اس وقت ملا کہ جب میں گرینڈ کینئن دیکھنے گئی گرینڈ کینئن امریکن ریاست ایریزونہ میں واقع ہے اور اس کا شمار دنیا کے ساتھ حیرت انگیز اجوبات میں ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں دوسرا پروگرام چاہیے بتانے کے لیے تو آج ہم صرف میوزیم آف نورڈن ایریزونہ کے مطالق بات کریں گے یہ میوزیم گرینڈ کینئن سے پچھتر میل کے فاصلے پر واقع ایک شہر فلیک سٹاف میں بنایا گیا جس کی بنیاد کا سیرہ پنسلوینیا ینورسٹی کے زولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر ہیرلڈ فیرل کالٹن کے سر ہے جو انیس سو بیس کی دہائی میں اپنے شعبے کی جانب سے اس شہر میں تحقیق کی ایک سبب آئے تھے اپنے اور وہ ان کے ساتھ ان کا خاندان بھی تھا یہ علاقہ خوبصورت قدرتی مناظر سے بھرپور ہے جہاں نیٹیو امریکن بستے ہیں یعنی وہ مقامی افراد جو یورپین کے آنے سے پہلے اور یا دوسرے لفظوں میں امریکہ کی دریافت سے پہلے اس جہاں بستے تھے اور اب بھی بھی ہیں ان کی بیوی میری رسل بھی ایک مصور رہا تھیں ان کو اس علاقے کی خوبصورتی نے اتنا متاثر کیا کہ وہ گھنٹو یہاں کے خودرتی حسن کو اپنے فن مصوری سے قید کر دی رہی پھر دونوں نے واپس دہنے کے بجائے یہی رہنے کا فیصلہ کر دیا تاکہ وہ ایک ایسا مقامی میوزیم بنا سکیں کہ جہاں خودرتی جہاں فضرت اور انسانی متحیرات کے نمونوں کی نمائش ہو سکیں اس کے لئے انہوں نے فلیک سٹاف اور ٹیوسان دو شہر کے مقامی لوگوں کی مدد سے انیس سو اٹھائیس میں اسے قائم کیا یہ میوزیم سائنس اور آرٹ کا خوبصورت امتزاج ہے اور اس کے قیام کا مقصد شمالی ایرزونہ کی قدرتی تاریخ و مقامی ثقافتی ورسے کو تحفظات دینا تھا یہ جو میوزیم ہے یہ جو ہے ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جس کی مالی آرانت بجائے سٹیٹ کے ادارے کے ممبران اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے اداروں کے اتیاد کی مدد سے ہوتی ہے ادارے کے جیسا کہ ظاہر ہے کہ ادارے کے پہلے ڈیریکٹر پروفیسر کالٹن ہی تھے انہوں نے سائنسی اور ان کی بیوی میری نے کیوٹر کی حیثیت سے آرٹ اور نسلی ثقافت سے مدالک تحقیقی کام شروع کیا یہ کام دو کمروں سے شروع ہونے والے میوزیم میں تھا اور آج یہ میوزیم چوبیس ہزار سات سو فٹ پر مشتمل امارت پر ممنی ہے جہاں سال آنا ہزاروں افراد اسے دیکھنے آتے ہیں اس علاقے میں رہنے والوں کا تعلق مقامی قبائل مثلا ہوپی، زونی، نیہا، پائی، ہیولاپی وغیرہ سے ہے میوزیم میں ان کی تہذیبی ثقافت کے آرٹ کو مختلف شکلوں کی مدد سے ان کے رہنے سینے کی طریقے اور روحانی پسے منظر کو پیش کیا گیا ہے میوزیم کے کئی شعبیں ہیں جن میں سے سب سے اہم اتحالوجی آرٹ گیلری ہے جسے جرنی ٹو بیلنس، مائیگریشن اور ہیلنگ ان تھری ہوپی میورلز جوکہ 5 بائی 48 فٹ قدی آدم میورل کی شکل میں ہیں اور دیوار کی تین طرف لگے میں ہیں سو ان کی تصویریں نیٹف امریکی قبیلے ہوپی کی انسانی زندگی کی سفر میں حائل ثعوبتوں جو تفریح سے شروع ہوا اور انسانی جامیت اور تبازن قائم کرنے کی کہانی پیش کرتے ہیں مصبری کے ان نمونہ کے آرٹسٹ مائیکل کیوپٹی اور ڈل بریچ ہیں جنہوں نے ہزاروں سال سے بسنے والے آبا و اجداد کی کہانیوں کو فن مصبری سے بیان کیا ہے فطرت سے پیار کرنے والے ہوتی قبیلے کا دیو معلائی نظریہ یہ ہے کہ انسانوں نے دھرتی ماں کی اندھیری کوک سے جنم دیا اور پھر مقترف حارات کے باعث حجرتوں سے گزرے جہاں پہلے ہسپانیوں نے تو پھر یورپ کے انگلوز نے حملہ کیا اور انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کیا اور پھر وقت کے دھارے میں بہتے ہوئے جدید زمانے یعنی منشیات اور فاسپورٹ کلچر کی آمیزس نے اس روحانی تہذیب کو بدلا مگر ہم جن کا وجود زمین کے اندر سے اٹھا ہمارا سایہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے ان کا پیغام ہے کہ باوجود ثقافتی اختلافات اور غیر معتدل حالات کے ہمتبازن اور ہمہنگی کے ساتھ زندگی کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں جو امید افضا اور رجائی پہلو ہے واضح رہے کہ مقامی امریکنز کی ایریزونا میں تاریخ ہزاروں سال قبل مسیح کی ہے انہی لوگوں نے ایریزونا میں زراد کو انتعرف کرایا سبزیاں بھوئیں کانٹ پوئے اور پچیدہ امارات تعمیر کی اثار خدیمہ سے متعلق آٹ کے نواد رات کی عمریں قبل اس تاریخ یعنی بارہ ہزار سال سے قبل مٹی کے برطن، مسن، پیالے، چمڑے کے جوتے، ٹوکریاں، بچوں کے کھلونے، ان کے بستر اور چمڑے کے سمان سے بنانے والے نوکیل اوزار بھی رکھے گئے ہیں اسی طرح زیورات کے 170 شاہکار ہیں جو رنگین پتھروں اور چاندی سے بنائے گئے ہیں اور توہن کے نئی مردوں کے کلائیوں میں پہنے والے زیورات اور بیلٹ جن پر پتھر چڑے میں ہیں بھی سجاوٹ کا حصہ ہیں ان تمام نوادرات کی شکل بناورت اور سنائی کی تکنیک کے نموروں سے ہم نہ صرف مختلف قبیلوں میں تفریق کر سکتے ہیں بلکہ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ وقت ساتھ ان میں کیا تبدیلیاں آئیں اس علاقے کی ارضیات کے متعلق معلومات ہمیں ایک لاکھ پچاس ہزار فوسلز، ہڈیوں، پودوں اور پتھروں سے ملتی ہیں اور یہاں کے بیالوجی کا پتہ بھی چلتا ہے گہری کھائیوں سے لے کر کولوراڈو پلائٹو پر انواحو اقسام کی زندگیاں بستی ہیں بہت شکریہ گوھر آپ کا آپ نے ہمیں اپنے اس سفر میں شامل کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے سفر کرتی رہیں دنیا گھومتی رہیں امریکہ کے مختلف میزیم کو کھنگالتی رہیں اور جب بھی کہیں جائیں تو ہمیں اپنے سفر کو اسی طرح سے ٹیپ کر کے بھیجیں تاکہ ہم پاکستان میں اپنے سامین کو سنا سکیں کہ دنیا کے دوسرے موالک میں کیا ہو رہا ہے کس طرح سے لوگ میزیم کا تحفظ کرتے ہیں اور ماحول کو بچاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اور ہم اپنے علم و آگہی کا سفر کا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے فوراں بعد دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج کے بہت زیادہ دلچسپ موضوعات کے بارے میں اپنے علم و آگہی کے سفر کے ساتھ وقفے کے بعد دوبارہ سے اور میرے ساتھ ہیں حفظان احمد احمد معید اور سنمند صدیلی آج ہم مارا موضوع بلد دلچسپ ہے اور آج ہم بات کریں گے ان ننمی منی کرونوں اور دہا چنچوں کے بارے میں زمین میں ہمارے پہروں کے نیشے سے لیاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ چوٹیاں کہاں سے آئیں تھیں اور کہاں چلی گئیں اسی طرح سے ہم بات کریں گے اس عظیم درف کے بارے میں جو ہمارے شہر میں بے بہت سارے لیکن بڑی بہتردی سے کاٹ دیئے گئے اور ان کی بھی ایسی بلا نقصان ہوا ہے اور آخر میں ہم بات کریں گے اپنے انسانوں کی بہت ایک پرانی ساتھی ہے اس کا نام ہے دلی اور اس زمین کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم پروڈرام اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں حسان سے تو حسان یہ بتائیے یہ چونٹی کیا اہمیت ہے اور چونٹی کی تاریخ کیا ہے سلام علیکم ڈاکٹر شیشہ آپ نے چونٹی کی کہا جو یہ ٹاپک ہے بڑا ہی فیسینیٹنگ ہے ایکچوٹی کہ میں جب اس کی ریسرچ کر رہا تھا اور میں اس کی تاریخ کے بارے میں پتہ کر رہا تھا کچھ ایکزیک ٹائم پیریڈ نہیں بتا سکے لیکن انہوں نے یہ بولا ہے کہ یہ اتنی ہی قدیم ہے جتنی شاید دنیا کی تخلیق ہو اور آپ حیران ہوں گے آج کل کہ یہ چونٹی نے اسی طرح سائنٹس آج کل کے موڈرن سائنٹس کی بولتے ہیں کہ چونٹی نے جتنا ایوالف کیا ہے جیسے دنیا ایوالف ہوتی گئی جیسے دنیا جو ہے جو بھی انوارمنٹل فیکٹرز تھے اس کی وجہ سے اسی طرح چونٹی نے بھی اپنے آپ کو درست اور اپنے آپ کی سروائیول کے لیے چینجز کی اپنی کالونیز کے اندر اور اپنے ساتھ جس کی وجہ سے وہ سائنٹس بولتے ہیں کہ آج کل اگر انسانوں کے روائے کے حساب سے اگر کوئی جانور موجود ہے تو اس میں سب سے زیادہ چونٹی کو مخاطب کرتے ہیں اچھا یہ تو آپ نے حسن بری زبرز بات کی میرا خیال ہے کہ احمانہ اور سمن آپ کے ذہن لیتی کوئی سوال آئے چونٹی کے بارے میں تو ضرور کیجئے گا لیکن حسن میرا سوال یہ ہے کہ آخر انسانوں کو چونٹی کے بارے میں اسی معلومات جمع کرنے کی ضرورت کیا تھی اور کون لوگ چاہیے چونٹی پر ریسرچ کر رہے تھے اور اسی باتیں پتہ کر رہے تھے اور اس سے انسانوں کو فائدہ کیا پہنچے گا بلکل آپ نے بڑا سوال پوچھا ایکچولی اس کے چونٹی پر اتنی زیادہ پہلے ریسرچ کی نہیں گئی تھی اور اب جو ہے ہم ایک چھوٹا سا ننڈا سا انسیکٹ ہے جس پہ ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں اس پہ بات کرتے رہتے ہیں تو اس کا مقصد بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہماری انوائیمنٹ میں بہت ساری چینجز رکھنا ہے جیسے کہ اس کے اتنے زیادہ یہ ایک نیچرل ڈی کمپوزر ہے مطلب کہ یہ جو ہے جو بھی ڈی کئنگ ارگیانزمز ہوتی ہیں ان کو ڈی کئ کرتا ہے جو بھی ڈاکسک ہوتا ہے سڑاتا ہے اور یہ آگے جاکے جو ہے ان کو ان کی جتنی بھی ڈاکسکٹیز کو ختم کرتا ہے اور جیسے ہماری ویجیٹیشن ہو گئی جیسے ہمارا سوائل ہو گیا اس کو جو ہے چونٹی جو اپنے گھنسلے بتاتی ہیں اندر اندر زمین کے اندر اس کی وجہ تو سوائل اور درخت اور یہ سب چیزیں جو ہے ایک انوائرمنٹ اور ایک ایک سسٹم کا بہت امپورٹنٹ پاتھ ہے اگر یہ نہ ہو تو پسلنے تباہ ہو سکتی ہیں بہت ساری اور نکساندے چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہ بالکل انسانی زندگی کے ساتھ جو ہے ملی ہوئی ہیں تو آسان یہ بھگائی چاری تھی کہ آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی بڑا کیڑا یا مراوہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چوٹیاں جمع ہو جاتی ہیں اور تھوڑی در بات دیکھتے ہیں کہ وہ چوٹیوں کا گروہ جہ ہے وہ اس کو لے کے چلا جاتا ہے اور وہ اس کو کھا پی کے ختم کر دے ہاں بالکل بہت زبردست بات کی ہے امپ اپنے بات ترسلی کہ چونٹی ایک واحد انسیکٹ ہے اور ایک اورگیانزم ہے جو کہ اپنی کوئی بھی چیز ضائع نہیں جانے تھی اگر ایوین کہ جو چونٹے یا چونٹیاں مر جاتی ہیں اپنی لائف سائیکل کے دوران تو ان کو بھی جو باقی چونٹے ہوتے ہیں ان کو استعمال کر لیتے ہیں اور جتنے بھی آزا ہوتے ہیں ان کو کارٹ پیٹ کے اس کو کھانے میں اور اپنی گھونچلا بنانے کے اندر استعمال کر لیتے ہیں تو وہ اپنی کوئی بھی چیز بلکس ضائع نہیں جانے جاتے ان کو کچھ بھی ملتا ہے تو وہ اتنے زیادہ work ethic کے حساب سے اور timing کے حیات سے اتنے پابند ہیں کہ اسی ویجے ان کا survival ابھی تک رہا ہے اچھا حسان میں یہ جگہ پڑھا رہا تھا کہ چونٹیوں کی جو زیر زمین بے شمار کالونیاں ہیں اس میں ان کے قلعے بھی ہوتے ہیں ان میں کچھ چونٹیوں کے لیے قبرستان بھی ہوتا ہے اور ان کو وہ بازہ پر دفن کرتے ہیں ان قبرستان میں چونٹیوں کو کچھ چونٹیوں کو یہ کسی حیرت کسی بات ہے آپ نے بھائی کہ حسوس کو استعمال کرتے ہیں انسانوں کو چونٹیوں کو سکھنا چاہیے ہے نہیں بلکل بلکل آپ کو پتا ہے کہ ابھی ریسن ریسرچ کے حساب سے میڈیسن کا بھی تعلق ہے چونٹیوں سے یہاں تک کہ چونٹیاں بولتے ہیں سب سے بہترین انٹی بائیٹک بناتی ہیں خود اپنے لیے کیونکہ چونٹیوں کا گھونسل زمین کے اندر ہوتے ہیں تو جب سردیاں ختم ہوتی ہیں اور جب ہائیبرنیشن سے واپس آتے ہیں تو اس کی ویسے گھونسلے بہت گرم ہو جاتے ہیں اندر اس کی ویسے بیماری کا چانس چونٹیوں کے آگے بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ بیماری کی چانس ہوتے ہیں جس کی پوری کالونی ختم ہو سکتی ہیں تو یہ درخت سے چیز نکلتی جس گوند بنتی ہے جس کو بولتے ہیں ریزن جو قریب کے درخت ہوتے ہیں ان سے ریزن لیتی ہیں چھوٹی توڑ توڑ بناتی ہیں جو وہ جتنے بھی ایگز ہوتے ہیں اور آگے جتنے بھی بیمار چھونٹے ہوتے ہیں ان پہ جا کے جو نا لوگ کوٹ کر دیتے ہیں جس کی ویسے گرمیوں کے اندر شدید گرمیوں کے اندر جو بیماری ہوتے ان سے بچ سکتے ہیں تیس ویسے ان کو یہ بولتے کہ جو انٹ فارمکولوجی کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اسی ویسے ان کے ایولوشن کے اندر بہت زیادہ جو ہے یہ والد رہے ہیں اور ابھی تک سروایف کر رہے ہیں جو بچائیں آپ نے ایکتنی زیادہ معلومات چیزے کے بارے میں کہا کہا سکتی ہے بڑی عجیب بات ہے کہ میں اس پہ سرچ کرنے کے چکر میں آن لائن دیکھا لیکن اتنی انفرمیشن مجھے کئی مل نہیں رہی تھی تھوڑی تھوڑی تو میں ایک بی بی سی کے دوکیمینٹری تھی اور بی بی سی کے فیمیس ہسٹورین ہے اور ٹیلی کاسٹر بھی ہیں ان کا نام ہے دیوی دیوی ایٹنبرو اور دیوی ایٹنبرو کا نام سنو تو آپ کو پتا ہوگا کہ بی نیچرل لائف پہ تو انہوں نے بہت ریسن ڈوکیمینٹری کی تھی جبکہ اس وقت ایٹی سکس پلس ہیں اور تب بھی ابھی بھی ایتنے فیسنیٹیڈ ہیں اپنے کام میں اور سب چیزیں اس کو بہت دلچسپی سے لیتے ہیں تو انہوں نے کچھ سائنٹیس کے ساتھ مل کے ایک سپیشل ریسرچ کی جس میں پہلی دفعہ وہ چونٹیوں کے گھونسلے کے اندر جا کے انہوں نے ایک سپیشل کیمرہ سے ان کے پوری لائف سائیکل دیکھی کہ وہ کیا کرتے اور کیا نہیں کرتے تو اس کی وزے سے مجھے اور حسان یہ دیکھ یہ بی بی سی پہ مفت ہے اور جسی بات ہے یوٹیوب پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو بہت دستیاب ہے اور آرام سے آپ ایک سکتے ہیں ایک بہت فیسنیٹنگ بات ہے مجھے پتا چلیتی اس ڈاکیمنٹر کے دارے کہ انہوں نے بولا تھا کہ جو چونٹیوں کی پوپلیشن ہے وہ جو ہے اس وقت اگر آپ گیس کرنا چاہیں تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنی ہوگی سامن کروڑوں میں ہوگی ایکچولی بات دستیل یہ ہے کہ چونٹیوں کی جو پوپلیشن ہے وہ اتنی ہے کہ اگر ایک انسان ہے تو اس کے مقابلے میں ون ملین چونٹیاں ہیں اور اگر یہ بولتے ہیں کہ وزن کیا جائے ساری چونٹیوں کا تو ان سب کا وزن جو ہے نا ان کا بائیو ماس جو ہے وہ بنتا ہے 3000 ٹانز کے ساب سے جو کہ انسانوں کا اور انسانوں کا بائیو ماس دیکھا جائے تو وہ بنتا ہے 1000 ٹانز تو ایکچولی اس سے کہیں تو حسان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے چونٹیوں کو اگر جمع کر کے وزن کیا جائے تو ان کا وزن سارے دنیا کے انسانوں سے زیادہ ہوگا کافی زیادہ ہوگا کچھ تین سے پانچ گناہ زیادہ ہے تو یہ تو بلاکسہ آپ نے حسان بتایا میرا تو خیال ہے کہ میں ایس ایم ریڈیو بن دیرو فائز کے جتنا سامعین ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ حسان کی بتائیو اس دکومنٹری کو ضرور دیکھیں کیونکہ اس طرح کے دکومنٹری دیکھنے سے انسان کا ذہن بہت صحیح سے چیزیں سکھتا ہے اور ان کی تو بڑی تاریخ ہے انہوں نے دنیا میں بے شمار اس سن کے کام کے جسے علم آگئی میں اضافہ ہوتا ہے اچھا اور کوئی دلستر بات آپ بتانا چھاتے ہیں چونٹی کے بارے میں ہم نے نام سنا ہے کہ جو یہ چونٹیاں ہوتی ہیں گھونٹس میں رہتی ہیں اور اچھا تر آپ نے سنا ہو گا کہ ان کی اینا ٹائپس ہوتی ہیں تو یہ بہت ورک ہے تھے کہ ان کی اتنی ضرورت کی انہوں کا ہر چونٹی کا کام اللہ ٹھوٹی ہوتا ہے جیسے کہ ایک چونٹیاں جو ہوتی ہیں جتنی بھی عورتیں ہوتی ہیں نا ان میں سے ایک کوئین ہوتی ہیں جو کہ ایک لے کرتی اور آگے فیوچر کی ریپرڈکشن کے لیے کام کرتی ہے باقی جتنی بھی عورتیں ان کو ورکر اینٹس بولتے ہیں جو ساری فیمیل ہوتی ہیں لیکن وہ ریپرڈکشن نہیں کر سکتی اور ان کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ کوئین کی حفاظت کرنا نیس کی حفاظت کرنا اور ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا اور جو میلز ہوتے ہیں اور میلز کا کام صرف جو ہے میلز کی زندگی سب سے چھوٹی ہوتی ہے اس میں ان کا کام صرف ریپرڈکشن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پوراً مل جاتے ہیں تو اور کوئی کام ہوتی ہے کیا ان کو تغلیف ہوتی ہے کیا ان کو ضرد ہوتا ہے یہ سب بات میں پتا ہے آپ اس میں مجھے exactly تو یہ بات نہیں پتا کہ لائنوں میں کیوں جاتی ہیں لیکن ایک بات مجھے بہت جو میں نے اس ڈاکیمنٹری کے تو دیکھا ہے کیونکہ یہ چونٹیاں جو ہیں وہ آپس میں جو تعلق سکھ کوئی اور تو ہم لوگ ایک دوسرے کو نام دی 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 inho ہوتی کے وہ نام خرن ریکھتےce کہ چونٹیو کے پاس چونٹیوں porte ہوتا جس بس بھی ایک کیمیکل سونکتے سونکتے من سونکتے اس راست途 def altijd جب انٹ کھانے کے لئے چیز دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ لوگ ایک کیمیکل سگنیٹر ہوتا ہے جس کو فالو کرتے ہوئے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ جو ہے اسی وجہ سے وہ ایک کتار میں یا کہہ لیں کہ ایک لائن میں چلتے ہیں اچھا تو ہمارے جو زبان میں ایک محورہ ہے وہ چونٹیوں کو بھی پر لگتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے ایکچولی جو ہے نا یہ بات بڑی اپنے وجہ عجیب سے کہی کہ چونٹیوں کو بھی پر لگتے ہیں ہاں بڑی اپنے جو حب، ہاں جی تو چونٹیوں کو پر سے تب لگتے ہیں جب ایکچولی بولتے ہیں کہ جب ایک دفعہ ایک نئی جنریشن پروڈیوس ہو جاتی ہے ایک کالونی کے اندر جیسے چونٹیوں کے کالونی ہے اس کے اندر ایک نئی جنریشن پروڈیوس ہو جاتی ہے تو ان میں سے جو کوئین اور جو کوئین نکلتی ہے تو وہ کوئین نکلتی اس کے پر ہوتے ہیں تاکہ وہ فلائے کر کے کئی اور سلائے اور فلائے کر کے کچھ آئے اور کچھ بناتی ہے کسی اور جگہ پر چاکے تو وہ اس ٹائم کا بولتے ہیں چونٹیوں کے لئے پر اور جب وہ ایک دفعہ کولونی بنا جاتی ہے تو اپنے پر کٹ کر وہ اسی کولونی میں رہ جاتی ہے اس کے بعد اس پر چاکے گھونٹا بنانے کے لئے اندر اور کھانے کے لئے اندر استعمال ہو جاتے ہیں اس لئے اس لئے مجھے لگتا ہے شاید یہ ماہورہ اندر استعمال ہوتا ہو یہ چونٹیوں کے بھی پر لگ گیا ہے کہ اب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی تھا وہ صرف زندگی گھرارا تھا یہ کہہ جناب وہ کچھ شاہی طریقہ سے دینے لگ گیا وہ تو ہمارا ہے کوئی چھوٹا انسان ہو یا کوئی ایسا بندہ ہو جو کہ ہم سمجھے کہ اس بندے کو تو بڑا پراؤڈ ہو گیا سکتے بھی نہیں ہیں ہم 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 ایک بات میں آپ کو بتاؤں میں نے پڑا ہے کہ سوٹیوں میں دھرد نہیں ہوتا ہے ان کے پاس کوئی نرڈ نہیں ہے ان کو تکلیف نہیں ہوتا ان کی جو موت گرم پانی سے فران واقع گرم پانی ان کو ڈالیں ایک سکیلیٹن جو ہوتا ہے جو ان کا سکیلیٹن ہوتا ہے وہ ایک سخت میٹیریل کا بنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو دھرد نہیں ہوتا لیکن ان کی ان کا نرڈ نہیں ہوتا لیکن جو باقی چیزیں یہ فیل کر سکتے ہیں کیونکہ جب ان کا سکیلیٹن ملٹ ہوتا ہے تو ان کے جو اورگنز ہوتا ہے ایک سکیلیٹن ملٹ ہوتا ہے یہ فوراں ان کی ڈیٹ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ ماننا ہے کہ جو بلکل سکیلیٹن ان کا جو بہت سخت شریر ہے اس کی اندر ان کا نرڈ انڈنگ نہیں ہے تو بلکل پین نہیں ہوتا اچھا ڈاکٹر شیشا ہماری بریک کا وقت آگیا ہے تو ٹھیک ہے ہم ایک علم آگئی کے سفر کا پہل سا وقفہ لیتے ہیں اور وقت کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم آگئی کے سفر کے بعد ہم بات کرتے رہیں گے چوچوں کے بارے میں نیم کے درفت کے بارے میں اور بلکیوں کے بارے میں اسلام علیکم اب ہم واپس آتے ہیں علم آگئی کے سفر کے ساتھ اور آج ہم چوٹیوں کے ساتھ نے بات کر لی اب ہم پھر اسی نیم کے درفت کے بارے میں بات کرتے ہیں ہاں تو آپ بتائیں نا کہ نیم کے درفت کے بارے میں آپ کو کیا کیا معلومات ہیں کیونکہ نیم کے درفت کی بڑی سارسی اور سماجی اور میرا خیال میں اس کی اقتصادی حقیقتی ہے جی جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو نیم کا درفت ہے یہ جو نیٹیف جن علاقوں کے لئے یعنی جن علاقوں میں یہ پہلے پایا گیا ایک تو وہ برے صغیر کے علاقے میں ہوتا ہے اور افریقہ کے کچھ ممالک میں پایا جاتا ہے اور اس کا مجھے یہ تو نہیں معلوم ہوا کہ کب سے نیم کا درخت جوہ وجود میں آیا ہے کیا ہوا لیکن جو ہسٹورینز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے ساڑھے چار ہزار سال سے اس کا میڈیکل استعمال ہوا جا رہا تھا تبی علاج میں نیم کے درخت کے استعمال تھا تو یہ کافی ایک دلچسپ بات تھی ہم تھوڑا اور آتے ہیں ہم نے سنا ہوگا کہ مسواک جو ہے ہمیشہ کہا جاتی ہے کہ استعمال کی جائے کیونکہ وہ داتوں کے درد کے لئے اور داتوں کے مرض کے لئے ہوتے ہیں تو مجھے معلوم ہوا کہ مسواک کا اتنا بڑا رول کیوں کہتے ہیں کہ جائے وہ داتوں کے لئے اتنی اچھی ہے کیونکہ جو ڈنٹل کمیونٹی ہے وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اس سے جو پلاک ایک بلڈپ نہیں ہو جاتے میرے داتوں کے اوپر اس کو بالکل اس کی صفائی میں بہت مفیدت پلکے اسی لئے کافی سارے ڈنٹل پروڈکٹس ہوتے ہیں جیسے آپ کا ٹوٹ پیسٹ ہو گیا ماؤت واش ہو گیا جس میں وہ نیم ایکسٹریکٹ خاص کر کے ڈالتے ہیں تو یہ میسواک اس سے چلیے نیم کی درخت سے بن سکتا ہے جی میسواک دراصل ایسے تو لوگ دوسرے دون کی درخت بناتے ہیں لیکن کیونکہ نیم کی انٹی سپٹک پروپرٹیز بہت زبیدست ہیں تو اس لئے وہ نیم کی درخت کی جو میسواک بنی ہوئے اس کا اثر بہت اچھا ہوگا دعاپر کے اوپر اور اس کی جو یہ انٹی سپٹک انٹی انفلامیٹری پروپرٹیز ہیں اس کی وجہ سے اس کو کئی صدیوں سے گم ڈیزیز ایک ہوتا ہے جو مطلوبوں کا ایک ڈیزیز ہے اس کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اور اس میں اسی لئے ابھی بھی اس کی ان پروپرٹیز کی وجہ سے کافی سارے سابون شیمپو اور جو سکن کیر پروڈکٹس ہوتے ہیں آپ کے لوشن بھی ہو گئے اس میں استعمال کیا جاتا ہے اچھا میں ملاکلت کرنا چاہوں گا ایک بات نہیں کرنا چاہوں گا ایک ہمارے سننے والے نے مجھے فون کر کے مجھے شکایت کیے کہ ہم بہت زیادہ انگریزی کے لفاظ استعمال کرتے ہیں اور پچھے پروڈرام میں جو ہمیں بار بار جاتا جاتا بولا ہے وہ ہماری سننے میں نہیں آیا تو ہمارے ساپ مجھے بتا دیجئے کہ جاگر سے کیا مطلب تھا آپ کا اور دوسری بات یہ مجھے پتا لگا میں نے پڑھائی ہے تو نین کے درست کی بڑی ایک مذہبی ویلیو دی ہے اور ہندوستان نے بہت پہلے اس کو کہا جیا اور یہ کہتے ہیں کہ جب بھگوان نے ایسا شربت بنایا جسے جو اس کی صرفانی ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ کپرے نین کے درست میں پڑھ گئے اور اس کی وجہ سے نین کے درست کو یہ اثر دی گئی کہ اس کو نین بری دلی بھی کھا جاتا ہے اب بتائیں آدھے آپ اچھا یہ کہانی میں پہلی دفعہ سنیوں مجھے تو بس یہ معلوم تھا کہ اس کا ہمارے یہاں برسغیر میں بہت استعمال تھا اسی وجہ سے کیونکہ اس کے اتنے سارے فائدے ہیں اس کا نام ہے بات نمری کے بھی کہا جاتا ہے یہ اور قدیم اندرستان کے لوگوں کا یقین تھا کہ جب آپ نین کے درست لگائیں گے تو آپ کو جنت میں جگہ ضرور ضرور ملے گی اور آپ کو میں دلست بات بتاؤں کہ نین کے درست کے پیٹن کو ریجسر کرانے کے لئے جرمنی فرم نے مقدمہ کر دیا اور کہا کہ نین کے درست کچھ ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کیونکہ ہم اس کو پیٹن کر آ رہے ہیں تو دینل اقوامی کوٹ میں اس پر بڑا مقدمہ ہو گا اور ہندوستان کی حکومت یہ مقدمہ جیت گئی اور کہا گیا کہ نہیں نین جو ہے پوری دنیا کی ملکیت ہے کسی ایک کمپنی کی ملکیت نہیں ہو سکتی ہے اور آپ کو پتہ ہی ہوا کہ ہندوستان میں ایک گروپ ہے جو کام کرتا ہے اندر دی نیم ٹری اور اس کی پرہ سے ہمارے اندر دی نیم ٹری میں اندر دی نیم ٹری ہر اس کے ایک میٹنگ بھی ہوتی ہے تو نیم کا اس طرح کا بڑا کام ہے لیکن ایمہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو ڈاٹا کے بارے میں بتا دیں کیونکہ لوگ جارا کنفیز ہیں اس کے بارے میں ڈاٹا جو ہم اس کی بات کر رہے ہیں جب ہم نے ڈاٹا استعمال کیا تھا اس کو ڈاٹا بتا دیں کہ اس کا مطلب کیا تھا ہمارا مجھے بھی سکتا سمجھنے ہیں کس نیم ٹری تو میں اس کو ڈاٹا کرتا ہوں کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ویجر ون ویجر ون سے جو معلومات آرہی ہیں جو معلومات کی جو شکل ہوتی ہے اس کو ہم ڈاٹا کہتے ہیں آداد و شمار جو ہوتا ہے آداد و شمار جو وہ ڈاٹا ہوتا ہے تو ہمیں ایسی آپ کہنا چاہیے کہ ہمارے بہت سے سننے والے لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو ان کے لیے ہم اس کو ضرور کہنا چاہیے تو میں بھی اور بتائیں آپ نیم کے بارے میں کیا باتیں آپ کو بتائیں میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈاٹا کوئی بھی ایسی معلومات جو نمبرز ہو سکتے ہیں الفاظ ہو سکتے ہیں تصویر ہو سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز علم کی کوئی بھی معلومات جو وہ سپیس ٹریپس ہم تک بھیجتے ہیں اس کو ڈاٹا کہتے ہیں صحیح ہے صحیح کہ آپ نے تو ہماری پاس چل رہی تھی نیم کے درخت کی آپ نے یہی کہا تھا کہ این ای ڈی یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا نیم کا درخت ہے جس کے نیچے ایک بیٹھا ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے تو اس کے حوالے میں یہ بتائی تھی کہ نیم کا درخت جائے یہ کافی ضبادست ہے عام حالات میں کم سے کم پندرہ بیس میٹر تو اس کی لمبائی ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کو اچھی نشتوں نمہ ملے بہت جلدی تیس سے پیسیس میٹر تک بھی مہت سکتا ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی کے خلاف جا رہا ہوتا ہے ہوتی ہے آنیز کی کشش کے خلاف اوپر جا رہا ہوتا ہے بالکل اس کے علاوہ اس کا سپریڈ ہے جو یہ کیسے اس کو بولیں اس کی پہنچ ہے چوڑائی ہے وہ بھی تقریباً پندرہ سے بیس میٹر تکتے ہیں تنک نہیں تنک اس کا ٹرنک ہوا اس کی جو ہے وہ جو نہیں اوپر سے سایا ہے اس کا اس کا سایا جو ہے وہ پندرہ سے بیس میٹر تک وہ بھی پہنچ سکتا ہے تو اسی لئے نیم کے درخت بہت ایک اچھی جگہ بن سکتی ہے ایک بیٹھک کے لئے اگر اس کو پروپر جگہ دی جائے افسوس کی بات یہ کہ ہم سجرکاری کے شوق میں بہت درخت لگا دیتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ نیم کے اتنے فائدے ہیں بہت مفید ہے اس کے لئے تو ہم نیم کا درخت لگاتے ہیں لیکن ہمیں خیال نہیں رہتا کہ جو درخت ابھی ننہ مننہ سا ہے پہلے ایک یا دو سال میں ہماری تو ہماری شجرکاری میں یہ خواہش ہونی چاہیے اور اس نیت سے ہونی چاہیے ہماری پسند درخت کی کہ یہ درخت جو ہے اگلے سو سال تک رہے یا کم سے کم پچاس سال تک رہے بلکل بلکل ہم جو ہے وہ درخت لگاتے ہیں بلکل ہم میں آپ کو بتاؤں اگر آپ سندھ پنجاب کے مختلف علاقوں میں جائیں اور نائجیریہ میں جائیں اور کینیا میں جائیں یوگانڈا میں جائیں تو آپ بھی دیکھیں گے کہ بے شمار نیم کے درخت لگے میں ہیں اور اس کے نیچے لوگ چارپائیاں کرسیاں اور ٹیبل ڈال کر کے باہتا سوتے ہیں رہتے ہیں اور آفیس تک بنایا ہوتا ہے لوگوں نے اور کہتے ہیں کہ نیم کے درف کے نیچے آپ کام کریں گے تو وہاں پر کوئی جراسی موارا بھی نہیں آتے ہیں بہت اچھے سے کام ہوتا ہے اور ہندوستان میں تو تو بعض علاقوں میں یہ رسم ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر کے باہر نیم کے درخت کے پتوں کو چھڑکا جاتا ہے تاکہ کوئی جراسی مگر آپ کے ساتھ آرہا ہے تو نیم کے درخت کا پتہ انتوں کو مار دے تو جہاں پہلیت ہیں نیم کے درخت اب ہمیں سائنس سے معلوم بھی ہو گیا کہ واقعی میں یہ نیم کے اندر نیم کے درخت میں نیم کے پتوں میں نیم کے پھل اور پھول میں یہ خصوصیت ہے جراسی مارنے کی اسی لئے اس کا اتنا استعمال ہوتا ہے اس کو بلکہ جو انسیکٹسائیڈ یعنی کیروں کی دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس سے جہاں وہ فنگس وغیرہ کا بھی توڑ ہوتا ہے اس میں اس سے جہاں وہ کافی دفعہ میں تو بلکہ جب اپنے پودر لگائی تو میں ہمیشہ نیم کا ایک پاودر بھی چھڑک دیتی ہوں اور کافی دفعہ اور کووٹ کے دنوں میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نیم کے پتوں کو پانی میں اُبال کے اس پانی سے نہ ہے تاکہ جہاں وہ جراسیم تھوڑے سے اور وہ ہوا مجھے نہیں بتا کہ وہ کووٹ کوئی خراب کچھ کر سکتا ہے آپ لوگ سب ڈاکٹرز ہیں لیکن ویسے ہاں آپ کی صفائی اور اس کے لئے کیا پتہ ہے ہاں بیلکل ہو بھی سکتا ہے لیکن اس کا سائنٹیفیکٹ پروف ہے یا نہیں ہے لیکن ابھی تک میں بھی ریسرچ اتنی کی نہیں ہے لیکن ضروری بات سا ہی ہے کہ جو ہماری دیش کی ٹوٹ کے جس کو ہم بولتے ہیں تو ان میں پوئیے بھی بہت شامل تھا لیکن ایسی بات ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کی صفائی بہتر ہو رہی ہے ویسے جائے وہ ایم ایک سوال تھا میرا یہ نیم کے پتوں کی چائے بھائی بھی بنتی ہے یا ایسی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے ہر بیل ٹیز جس کو بولتے ہیں نیم کے پتوں کی صرف چائے نہیں بنتی ہے یہ پتا چلا ہے کہ کافی ممالک میں جہاں پہ نیم کا درخت پایا جاتا ہے وہاں پہ ان کے پورے پورے کھانے ہوتے ہیں نیم کے ساتھ جی نیم کے پتے ہوتے وہ تو بڑے کڑوے نہیں ہوتے ہیں کڑوے تو ہوتے ہیں اسی لئے اس کا ایک خاص پکانے کا طریقہ ہوتا ہے تو جیسے یہ ایک تامل لفظ ہے ویپامپو چارو کے نام سے شباتا نہیں میں نے صحیح بولایا لیکن وہاں پہ یہ کیا کہتے تھے کہ وہ اس کے پتے اور اس کے جو پھل ہے اور پھول ہے اس سے یہ ایک سوپ نما کوئی چیز بناتے ہیں جو بہت شخص سے کھائی جاتی ہے اور ڈکٹر شیجر شاہد آپ کو معلوم ہو جو پتا چلا ہے کہ بنگال میں ایک بہت مشہور ان کی دش ہوتی ہے جس میں نیم کے پتوں کو بیگن کے ساتھ پکایا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں بیگن بھاجا اور یہ کھانے سے پہلے جو ایک چھوٹا سا اپکا اپیٹائزر میل ہوتا ہے اس کے طور پر ہمارے پاکستان میں تو مجھے نہیں ملا لیکن انگلستان میں امریکا میں کسی بھی دپارٹمنٹلی سور میں چلے جائے وہاں نیم کا سابون ملتا ہے اور وہ نیم کا سابون اسی لیے ملتا ہے کہ وہ انکسشن کو کنٹرول کرتا ہوگا سابون کو ساف کرتا ہوگا اور مجھے پتا ہے کہ حکیم لوگ جہاں نیم کے پتے کا پوڈر بنا کر کے استعمال کرتے ہیں جسن کے اوپر جو اسکن کے اوپر جو ہوتا ہے خال کے اوپر جو زخم وہ استعمال کرتے ہیں اور ایک حکیم کا مجھے پتہ ہے کہ وہ نیم کے پوڈر کو باز کھاسی میں بھی استعمال کرتے ہیں ایک میں نے پڑھا تھا کہ وہ ٹکن باکس کے توڑ کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں ہاں بلکل ہاں یہ میرے ساتھ ہوا تھا جب مجھے ٹکن باکس ہوا تھا تو نیم کے پتے اس پر اب کیے گئے تو اس سے خارش کم ہوتی ہے ہاں اس کو تھنڈا ہوتا ہے اس کو تھنڈا ہوتا ہے وہ ٹھنڈے کی جو بات ہے وہ میں نے بھی سنائے میں نے سنائے کہ نیم کے درخت کے نیچے اگر بیٹھو تو ایسی بریز جو ہوتی ہے وہ آپ کو تھنڈی ملتی ہے جو جتنی ہوا ہوتی ہے وہ اگر آس پاس بہت گرمی بھی ہو تو لوگ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ ان کو زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے دیکھیں یہ اثر جی آپ گرمی کے زمانے میں اگر ہمارے ملیر میں آ جائیں تو ملیر کے کسی گھوٹ میں آپ نیم کے درخت کے نیچے چرپائے لے کے بیٹھیں گے تو آپ کو ایسی گہری نید آئیگی ایسی گہری نید آئیگی کے مزہ آ جائے گا ہاں میں نے بھی اگر آپ پاکستان کے تھوڑے پنجاب کے ایریاں میں چلیں گے تو وہاں پر کولر ہوتے ہیں گرمی سے روکنے کے لیے وہ جس میں پانی ڈالتے ہیں اور وہ بڑا تا پنکھا چلتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ کولر کی ہوا جیسا ہوتا ہے نیم کے درخت کے نیچے سونا تو آپ کو صحیح بول لے ہیں شاید اس کی ایک طرح سے کولنگ ایفیکٹ بھی ہے تب ہی ہم لوگ جادہ تر جسے تو اس کے اندر نیم کے درخت کے اسٹیارات دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اے سی کے اسٹیارات کے اندر نیم کے درخت کا کوئی ہوتا ہے کہ آپ جیسے کہ آپ کو تھوڑی تھنڈ مل رہی ہو بلکل بلکل ایما آپ سے زیادہ ماحول کے بارے میں پریشان رہتی ہیں اور درخت لگواتی ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ پاک کھراچی میں ہمارے بہت سارے بڑے بڑے نیم کے درخت کچھ جئے گئے ہیں اس کے بارے میں میرا خیال میں کچھ ہونا چاہیے جی بلکل صحیح بات ہے اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے ایک تو سب سے پہلے جو ہمارے اگزسٹنگ درخت جو میں موجودہ درخت ہیں ہمارے ان کی ٹائگنگ ہونی چاہیے ان کو مارک کرنا چاہیے خاص طور پر جو پچاس یا ساٹھ سال سے اوپر ہیں عمر میں ٹھیک ہے وہ ایک جس طرح سے پرانی بلڈنگز کا ہم خیال رکھتے ہیں امارتوں کا کہ ان کے اوپر ٹائگ لگ دیا جاتا ہے کہ یہ ہیریٹیج بلڈنگ ہے اس کو کوئی نہ کچھ کرے اسی طرح سے ہمیں ان درختوں کا کرنا چاہیے اور اب میرا خال سے ہماری بریک کا وقت ہوا جاتا ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مبخصے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم آگئی کے سفر کے ساتھ اور اس سفر کے اگلے محلے میں سمند ہمیں بتائیں گے کہ یہ بلڈی ہمیں اتنے کیوں عزیز ہے اور دلڈی کی سمال میں کیا ہے ان درخت ہے سفر کے بعد دوبارہ حاضر ہیں علم آگئی کے سفر کے ساتھ اور ایمہ آپ بریک میں کہہ رہی تھیں کہ ایک بات آور آپ کو کرنی ہے نیم کے درخت کے بارے میں جی ہم شجرکاری کی بات کر رہے تھا کہ یہ اتنے سارے نیم کے درخت کاٹے کیوں جاتے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم درخت لگا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس نیت سے نہیں لگاتے کہ یہ سو سال تک رہے گا ہم اس کو دوار کے بہت قریب لگا دیتے ہیں ہمیں اس کا تو تنہ ہی جائے وہ تقریباً تین میٹر تک پہنچ جاتا ہے تو پھر پندرہ سال بعد جب یہ درخت بڑا ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ اچھا نہیں دوار ٹوٹ رہی ہے تو ہمیں درخت کاٹ دینا چاہیے تو اسی لئے ہمیں درخت لگاتے ہوئے بھی بہت مہتاعت ہونا چاہیے کہ ہم کس نیت سے درخت لگا رہے ہیں ہم چن جگہوں پہ لگا رہے ہیں میں بھی ان جگہیں بھی الوٹ ہونی چاہیے کہ اس طرح کے درختوں کے لیے ایک سپیسیفک جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ لگنے چاہیے جی تو اسی لئے اگر آپ کے پاس جگہ کم ہے تو آپ وہاں پہ نیم کا درخت نہیں لگائیں آپ کو چھوٹا درخت لگا لیں وہاں پہ جیسے گل مہور یا کوئی اور تو یہ بھی ایک میں ہستان ہمیں کہہ رہے تھے کہ ایک پرگرام میں مہوری کی اوپر کرنا ہے تو ہم اگلے سے اگلے پرگرام میں اس طرح کے بارے میں ہم کچھ بات کرتے ہیں کہ درخت کے بارے میں کیا کرنا ہے تو سمجھ ہمیں آپ سے پچھوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ بلی کی کیا ہمیت ہے اور بلی کی کچھ تاریش ہمیں بتائیں جی بہت شکریہ ڈاکٹر شہشا تو اگر ہم پہلے سائنس کی طرف سے شروع کریں اور اس کی نام کے طرف سے شروع کریں تو میں نے یہ پڑھا کہ بلی کا نام اگر انگلیش میں دیکھا جائے تو کیوں ہوتا ہے اور اس کے کچھ الگ الگ اوریجنز یعنی تاریخ ملی تو ایک اس کی یہ تھی کہ جو عربی کا ورڈ ہے قط قط سے انگلیش کا ورڈ کٹ بنائیں اور جو پہت پرانا مصر تھا یعنی انشنٹ ایجپٹ وہاں پر کٹ کو ماؤں بولا جاتا تھا اور میرے خیال میں اس کے انداز کے حساب سے ہے اس کو ماؤں بولا جاتا تھا تو یہ دو چیزیں اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے فیرون کی دو لاشیں ملی ان کے ساتھ کٹ کی بھی ممی فائیڈ بولی ملی دی اور اس کا اس کا ریزن بھی ہم دسکس کریں گے اس کا ریزن یہ ہے کہ انشنٹ ایجپٹ میں بلیوں کو ہولی یا سیکرڈ مانا جاتا تھا اور بہت چارے بلیوں کو ایک طرح سے اتصال کا خدا بھی مانا جاتا تھا اور اتنے مزے کہ میں نے ایک عبادت بھی اور ان کی عبادت دیوی تھے دیوی تھے مطلب بلی دیوی کی ایک طرح کی ان کی دیوی تھی اور بلیوں کو مارنا بلکل قانون کے خلاف تھا اور اگر کوئی بلی بیسی مر جاتی تھی اور کسی فیملی کسی خاندان کی بلی ہوتی تھی تو پورا خاندان پھر سوگ مناتا تھا اور ان کے سوگ منانے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے جو آئی بروز ہوتی ہیں آئی بروز کو شیف آف کر دیتے تھے ہاں تو پتا ہوں کہ یہ فیملی کی بلی مر گئی ہے تو یہ ان کو سوگ منا رہے ہیں انسان بھی بڑے کچھتے ہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں جی تو میرے ایک سوال تھا سمن یہ ایک ہم بہت مشہور ایک فریز ہے جو بچپن سے سنے آرہے ہیں کہ بلی شیر کی خالہ ہوتی ہے تو اس کا اوریجن کیا ہے اس کا کیا وجہ ہے کیوں خالہ بولتے ہیں بلی خالہ میرے خالے صرف اس لئے بولتے ہیں کیونکہ رشتہ دار ہے کیونکہ اصل میں جو ساری کیسی فیملی ہے وہ ایک بڑی ایک فیملی ہے جیسے کہ ہم لوگ نے بات کی تھی جو کلاسیفیکیشن سسٹم ہوتا ہے سارے جانوروں کا سارے پودوں کا اور بھی سارے مایکرو آگینزنز کا تو اس میں ایک بڑی فیملی ہے جس میں الگ الگ طرح کی کیٹس آتی ہیں جس میں تیتا بھی ہوتا ہے اور تائگر بھی ہوتا ہے اور شیر بھی ہوتا ہے تو بلی بھی اسی کی طرح کی خالہ تو نہیں پتا لیکن کزن شاید ہو سکتی ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے جو بلی ہوتی ہے وہ واحد کیٹس آمیلی کی ممبر ہے جو دومیسٹکیٹر ہے یعنی باقی سارے کیٹس آمیلی کی جو کیٹس آمیل ہوتی ہیں وہ جنگلی ہوتی ہیں تو صرف ایک یہ جو دومیسٹکیٹ کی گئی ہے اور اس کو دومیسٹکیٹ کیا جاتا تقریباً 7500 بی سی میں یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدایی حضرت عیسیٰ علی اسلام کی پیدایی سے 7500 سال پہلے بلیوں کو گھر میں رکھا گیا راستے ہر سے بلی گھر کی آدھی ہو گئی اور اسی سلسلے میں سمن ایک اردو کا معاورہ ہے ہماری بلی ہمی کمیا ہو اس کا کیا مطلب ہے میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے حالان کہ میرے اردو اچھی تو نہیں ہے میرے خیال میں اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنی چیز نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیا ہاں مطلب ہماری بلی پالتو بلی ہے اور ہم پر اگر وہ چیخ رہی ہے تو اس کا مطلب کہنے کا ہی ہے کہ ہماری بلیوں کے ہمیں ہم سے نراز ہو رہی ہے ایسا نہیں کرو بھائی تو انسانوں میں بھی کہ ہماری بلی ہمی کو میاں مطلب ہمارے ساتھ ہمی کو غصہ کر دیا تو خیر ان کو دومیسکیٹ کیا گیا تھا ان کو پالتو بنایا گیا تھا اور جس علاقے سے سب سے پہلے اریجنیٹ کرتے ہیں ملیاں اس کو کہتے ہیں نیر ایسٹ اب مجھے نہیں پتا تھا نیر ایسٹ ہوتا کیا اشار آپ کو پتا ہو لیکن نیر ایسٹ اس علاقے کو کہا جاتا ہے جس کو ایک اور طرح سے فرٹائل کرسنٹ کہا جاتا ہے تو یہ سب کونٹیننٹ اور اس کے قریب کا جو علاقہ ہے وہاں سے کہتے ہیں کہ بلی پہلی دفعہ اریجنیٹ کی رہی کونٹیننٹ کا علاقہ مطلب یہ یہ ہمارا پاکستانی پاکستانی انڈیا جی بلکل ریائیں کے بلی اور پھر بہت انشنٹ چینیز ٹرڈیشن اور چینیز کتابوں اور اس طرح کے جو ریلکس ملے گئے ہیں چینیز ملے گئے ہیں اس میں بھی بلیوں کی تصریریں ملی ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی جتنی دسکورد ہیں اس میں سکسٹی کٹ کی بریڈز ہیں الگ الگ جیسے ہوتے ہیں چینیز ملے گئے ہیں بلکل سات مکتبک سکن اس کا مطلب ہے ابھی بھی کوئی وائل کیٹس ہیں ملبچیر وغیرہ وائل کیٹس ہوتا ہے ملکل جو کٹ کی سپیشیز ہے جس کو کیسے ہیں سٹیلس کٹس بہت ساری مانوس ہے اہاں وہ ایک زمانے میں وائل ہوتی ہے ایک زمانے میں وائل ہوتی ہے اس کو دومیسکیٹ کیا گیا تھا اچھا اب جنگلی بلیاں بلیاں جنگلی بلیاں ایک سر سے جنگل میں ہوتی ہیں وہ انسانوں کے پاس نہیں ہوتی بلکل بھی ہاں وہ آتھا سمان ہمیں بتائیں کچھ مشہور بلیوں کے بارے میں بتائیں مشہور بلیوں سے پہلے دو تین بہت مزیقی بات ہیں جو مجھے بلیوں کے بارے میں پتا چلی تھی جو انسانوں میں وہ ابیلیٹیز نہیں ہوتی ہیں پہلے یہ کہ ان کا نائٹ ویجن ہوتا ہے یعنی رات میں ہم تو نہیں دیکھ سکتے ہماری جو بھی بائیولوجی ہے روڈز ان کونز ہماری آنکھوں میں ہوتے ہیں تو جو روڈز ہوتے ہیں وہ نائٹ کا ویجن دیکھ سکتے ہیں جو کونز ہوتے ہیں وہ دیک کا ویجن دیکھ سکتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بلیوں میں روڈز زیادہ ہوں اس کی وجہ سے وہ رات کو بھی بہت اچھے پر رکھنے سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی جو سونگنے کی صلاحیت ہوتی ہے the sense of smell وہ انسانوں سے بہت زیادہ اچھی ہوتے ہیں وہ بہت دور سے اور بہت کم smell والی چیزوں کو سونگ سکتے ہیں اور تیسری جو بہت مزیدار مجھے لگی وہ اور بہت ساری آوازوں کو سن سکتے ہیں وہ آوازیں جو بہت ہلکی ہوتی ہیں اور وہ آوازیں جن کی frequency بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے جو انسانی کان ہیں یہ ایک certain frequency کے sound صرف سن سکتے ہیں اور بلکہ جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے جو ہائیر frequency کے sound ہوتے ہیں وہ بڑے لوگ نہیں سن پاتے ہیں اور چھوٹے لوگ سن پاتے ہیں جو بلیاں جو ہوتی ہیں وہ بھالی بھی sound سن پاتے ہیں جو بہت زیادہ frequency کی ہوتی ہیں جو انسان جو چھوٹے بچے بھی نہیں سن پاتے ہیں تو یہ کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ اور میرے حال میں یہی جو بلیوں کو بچاتی ہے اور اسی سے ہم آتے ہیں جو ایک بہت ساری میٹس ہوتی ہیں بہت سارے ایسی باتیں ہوتی ہیں بلیوں کے بارے میں جو دنیا بھر میں مشہور ہوتی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ a cat has nine lives یعنی بلیوں کی نو زندگیاں ہوتی ہیں تو لکٹر شیشہ آپ کو اس کے بارے میں چھوٹے ہیں میں بلیوں کو پتا ہے کہ بلیوں کو نازل دنیا کی ہوتی لیکہ مجھلیے پتا ہے کہ جب بلی کے بچے پڑدا ہوتا ہے تو بلی کی ماں اس کو مختلف گھروں میں ضرور گھماتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے یہ ایک طریقے ہیں کہ اببدای ہمیشہ اپنے پیروں پہ پہتے ہیں اس کے بارے میں نے پڑھا تو یہ پتا چلا کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا لیکن زیادہ لائکلی ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ جو بلی کی سپائن ہوتی ہے جو ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے وہ بہت فلیکسبل ہوتی ہے اور بہت تیزی سے بلی ہوا میں اپنے ڈیریکشن بدل سکتی ہے تو جب وہ لینڈ کرنے والی ہوتی ہے تو وہ واقعی اپنے پاؤں پہ لینڈ کرتی ہے تو جو ہم لوگ نوہ زندگی کی بات کر رہے تھے تو شیکسپیر کے ایک کلے تھا رومیو ان جولیٹ اس میں اس نے لکھا ہے کہ ایک بلی کی نوہ زندگیاں ہوتی ہیں تین میں وہ کھلتی ہے تین میں وہ ادھر دو پھرتی ہے اور تین میں وہ سبر کرتی ہے تو اس طرح سے شکریہ رہا تھا کہ اس کے نوہ زندگیاں ہوتی ہیں اور پھر آپ نے مجھ سے بولا کہ جو فیمس کٹس ہیں دنیا کی ان کے بارے میں بتاؤں تو آپ یقین شکریہ آپ نے مجھے بھی پڑھنے میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ایک بلی تھی جس کا نام تھا تکسیڈو سٹین اور وہ ہمارے تک جو کانیڈا کا ایک شہر ہے وہاں پہ میر کے لئے کھڑی ہوئی تھی جی بلکل اور وہ صرف وہ نہیں ہے رشہ میں بھی ایک بلی تھی جس کا نام تھا بارسک وہ بھی میر کے لئے کھڑی ہوئی تھی اور لوگوں نے ووٹ بھی دیا تھا یہ نہیں تو یہ تو اصل اصل بلیاں تھی جو مشہور ہوئیں کیونکہ ظاہر ہے وہ پولیٹیشن بلیاں تھی لیکن ایسی بھی بلیاں جو اصل میں نہیں ہیں لیکن ہماری لٹرچر کی دنیا میں پائے جاتی ہیں اور کیونکہ میرا بہت جہرہ تعلق ہے ہاری پورٹر سے تو ہاری پورٹر میں تین چار بہت فیمیز بلیاں تھی ایک تو پروفیسر تھی ان کی ٹرانسلیگریشن کی پروفیسر مگونگل جو انسان تھی لیکن وہ بلی بن سکتے ہیں اپنے موڈ پہ اور ایک اور بلی تھی ان کا نام ساں میسیز نوریس جو ہوگورٹس ان کے سکول میں ہی رہتی تھی اور سارے بچوں کو جب بھی وہ پانس ہو رہا ہوتے تھے ہمیشہ پکڑ لے وہاں پہ جا کے بیٹھی رہتی تھی تو جو بچے بہت خوش رہتے تھے وہ آ کے اس پہ پڑھتے سے اس کو سناتے تھے کتابیں ان کی ریڈنگ پریکٹس ہوتی تھی لیکن جو وہاں کا کیا کہتا ہے لائبریرین تھا لائبریرین جو تھا اس کو بہت تکلیف ہوئی اس نے اس کو ہٹا دیا انہوں نے بلکہ لائبریرین نے تو ہائر بھی کر لیا تھا اس بلی کو اس کو ایک سیکیورٹی ٹیگ وغیرہ بھی دے دیا تھا ایمپلوئی ٹیگ تو اس کے بعد جب اس نے فائر کر دیا تو لوگوں نے بہت شور مچایا اور ہوا یہ کہ بللی کو واپس اس کی نوکری مل گئے اور کانسلمن کو ہٹا دیا گیا یہ تو زبردست 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 اچھا انہوں نے بتائیں طوم انجری والی بللی کانسی ہے اوہ طوم طوم میرے خیال میں ہمارے ٹی وی اینڈسٹری کے سب سے فیمز بللی ہے طوم بللی تو نہیں وہ بللہ تھا وہ میل تھا اور اس کا ایک کارٹون ہے طوم انجری کے نام سے جس میں وہ ایک بللہ ہوتا ہے اور ایک جری ہوتا ہے جو چوہ ہوتا ہے اور ان کے آپس میں ہر وقت لڑائی ہوتی ہے لیکن جو کیا کہتے ہیں جو پیچھے کی کہانی ہے جو میں نے جا کے پڑی تھی وہ یہ ہے کہ اصل میں طوم اور جری دوست ہیں اور طوم ہر وقت جری سے لڑتا ہے تاکہ کوئی اور بللی نہ آ جائے اور اس کو پھر کھا جائے وہ دیکھیں کہ آپ نے کوئی نوٹس کیا ہے آج بھی ہم ٹوم انجری کا کارٹون دیکھتے ہیں اور ہم میں تو ہونسٹلی کبھی بہن رہی ہوتا ہوں میں ایسی بیٹھا ہوں ٹی وی سامنے چل رہا ہو تو میں چپ کر کے دیکھتے رہتا ہوں پتہ نہیں کتنا فیسلیٹنگ میرا بھی ہی آلے اور جتنا زہانر سے بناتے ہیں اس بللے اور سوے کے بارے میں ان کے بڑا مزا آیتا ہے میں سمجھ پتہ نہیں ہمارے پار کتنا وقت ہے آپ تو یہ گانا سننے والی ہیں بللی کے بارے میں ہم سن لیتے ہیں جتنا ہو سکے ایما کا یہ فیوریٹ گانا ہے تو ایما ہمیں بتائیں اس کے بارے میں یہ میری پسندیدہ فلم ہے ارسٹو کیٹس کے نام سے ڈزنی کی مووی ہے اس میں ایک گانا تھا ایوری بڈی وانٹس ٹو بی اے کیٹس یعنی ہر کوئی بللی بننا چاہتا ہے تو وہ گانا ہم اور بللی بننا چاہتا ہے ہم اجازت بے ہم اجازت بے اور آج آمینے بہت کی معلومات حاصل کی پہلے ہمیں بندی کے بارے میں جانا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی